موسیقی گلوبل ٹرط کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی فیڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہو گئے آپ مزید مزاق نہیں عمران خان کی سربراہی میں اسلامی ممالکہ نیا اتحاد مرکز ریاض نہیں اسلام آباد ہوگا پاکستان نے سعودی عرب کی نیدیں حرام کر دی تمام معاہدے مسترد سارے پیسے واپس کر دیئے سعودی بادشاہت کو اب تک کا بڑا دھچکا چین کا پاکستان کو گرین سگنل واپسی کو کوئی راستہ نہیں شاہ سلمان کو سیدھا پیغام عمران خان نے آخری پتہ کھیل دیا ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ چین پاکستان کی سربراہی میں کن اہم ترین عالمی ممالک کو متحد کرنے کا اعلان کر چکا ہے سعودی عرب بھارت اتحاد سے محمد بن سلمان کو کون سے خطرات لاحق ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں جس کا اس سے قبل کسی بھی میڈیا چینل پر تبصرا نہیں کیا گیا گزشتہ سال اگز سے دونوں ممالک کے معاملات جس تیزی سے پستی کا شکار ہوئے کسی سے بھی دھکے چھپے نہیں رہے ایک وقت تک سعودی عرب کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی ایک خاصہ اثر و رسوخ رہا تھا جس کی ایک بڑی وجہ عرب کے ساتھ پاکستان کا تاریخی اور ثقافتی تعلق تھا دوستو اب پاکستان سعودی عرب کے جنگل سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے اور عرب ممالک کی جانب سے جتنی بھی بلیک میلنگ کی جا رہی تھی ختم ہو چکی ہے گزشتہ سال کوالالمپور سمیٹ میں شرکت سے روکنے کے لیے بن سلمان کی جانب سے عمران خان کو تین دھمکیاں دی گئی تھی جن میں سے صرف ایک کا ذکر بین الاقوامی میڈیا پر کیا گیا تھا جس کے مطابق سعودی عرب اپنے ملک سے پاکستانی لیبر کو نکال دے گا بکیا دو دھمکیوں کے خبر کو طیب اردوان نے پاکستان کے کہنے پر بریک کیا تھا جس کا مقصد دنیا کے سامنے سعودی رویہ کی اقاسی کرنا تھا پاکستان کی کوالالمپور سمیٹ میں عدم موجودگی پر اردوان نے بیان جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا کہ پاکستان کی عدم موجودگی کی وجہ سعودی عرب کی پاکستان کو دی گئی دھمکیاں ہیں اردوان نے بتایا کہ بن سلمان نے عمران خان کو کہا تھا کہ اگر اس سمیٹ میں شرقت کی تو نہ صرف آپ کو تین عرب ڈالر واپس کرنا ہوں گے تیل بھی بند کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کے ورکرز بھی نکال دیا جائیں گے اس میں سے دو باتیں پوری کر دی گئی ہیں اور سعودی عرب کا بکیا سارا قرض بھی چین کی مدد سے جلد واپس کر دیا جائے گا سعودی ولی اہد کو ایسے رویے کے بعد عمران خان نے بھی اپنا پیغام میں یہ یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ اسلامی ممالک کا یہ سمیٹ سعودی عرب کے خلاف نہیں ہے لیکن بن سلمان نے ماننے سے انکار کر دیا اب جو تازہ ترین اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق پاکستان نے اب او آئی سی کے متبادل ایک پلیٹ فارم پر کام تیز کر دیا ہے جس میں چین پاکستان کی بھرپور مدد کر رہا ہے ذرائع کے مطابق چینی صدر نے ایک پیغام نے عمران خان کو بھارت کے خلاف اسلامی ممالک کی اکثریت کو اکٹھا چین نے پاکستان کو ہر لحاظ سے مدد کرنے کی مکمل یقین دہانی کرائی ہے سعودی عرب کے تیل بند کرنے کے بعد چین پاکستان کو ہر بنیادی مدد فراہم کرنے کا پابند ہوگا این ممکن یہ بھی ہے کہ چین اپنی سربراہی میں ایران اور روس کے ساتھ پاکستان کا تیل معاہدہ کرائے گا جو کہ سعودی عرب کے خلاف ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی دوسری جانے پاکستان کو در پیش ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور امارات اب عرب سے پاکستانیوں کو نکالنے کی تیاری میں ہیں حال ہی میں شاہ ممود گریشی نے بھی امارات کا دورہ کیا جہاں بھارت کے خلاف تمام تر اقتماعات پر تفصیل سے بات کی گئی وقتی طور پر اماراتی شہزادے کی جانب سے سب ٹھیک ہے کی آوازی گئی البتہ بعد میں حالات ویسے ہی رہے اب چین پاکستان کو اس بات پر احمادہ کر رہا ہے کہ پاکستان امت مسلمان لیڈ کرے جس کو شروع کرنے کے لیے اب پاکستان ایک آن بورڈ سمیٹ کرنے جا رہا ہے جو کہ اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی دوستو سعودی عرب کی بھارت کے ساتھ قربتیں اس قدر بھڑ چکی ہیں کہ حال ہی میں بھارت اور سعودی عرب کے مابین ایک معاہدہ تیپ آ گیا جس کے مطابق دونوں ممالک مشترقہ طور پر اسلحہ کی سنت لگا کر کام کریں گے اب بھارت کی بات یہ ہے کہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال کیا جائے گا بھارت پاکستان کی آپس میں دہرینہ دشمنی ہے اور سعودی عرب جو کہ ایک وقت تک پاکستان کا سب سے بہترین اتحادی بھی رہا ہے اب بھارتی آرمی چیف کے دورے کا اصل مقصد ہی پاکستان کے خلاف سعودی عرب اور امارات کے ساتھ اتحاد کرنا تھا دوسری جانب سے جلد ہی امریکی فوج بھی بھارتی فوج کی ٹریننگ کے لیے پہنچے گی اور ان کو چین پاکستان کے خلاف بھرپور ٹریننگ دی جائے گی اب چین پاکستان کو فوری طور پر نیا اسلامی بلوگ بنانے پر زور دے رہا ہے جس کے لیے پاکستان دمام اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے تیز کر چکا ہے پاکستان اور ایران کے مابین گیس لائن پروجیکٹ پر بھی کام تیز کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب روس ایران پاکستان ترکی ملائشیا اور چین پر بھی پابندیاں آئیت کر دی گئی چین اب بھرپور کوشش میں ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے ساتھ اس کی قربتیں ہیں ان کو پاکستان کے بلوگ میں شامل کیا جائے اور فوری طور پر ایک اجلاس اسلام آباد میں بلائی جائے گزشتہ سال عالمی وبا کے شروع ہوتے ہی بن سلمان نے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ بھی تعلقات کو کشیدہ کیا دوستو پاکستان اور سعودی عرب کی تمام ترکشیدگی میں اب تک ایک ہی مرکزی کرتار رہا ہے جو کہ اسرائیل ہے اسرائیل نے جب سے سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا ہے تب سے پاکستان اور عرب ممالک کے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں سعودی عرب نے اب تک پاکستان کو دی گئی دو دھمکیوں کو پورا کر دیا اور تیسری پر بھی جلد عمل درامت شروع کر دیا جائے گا جس کے لیے پاکستان اور چین بھی مکمل تیار ہیں امارات نے بھی پاکستان کے ساتھ اسرائیل کے کہنے پر دورے میار کا اظہار کرتے ہوئے ویزے بین کر دیا جبکہ دوسرے تمام یورپی ممالک اور بھارت کے ساتھ معمول کے مطابق تمام تر آپریشنز جا رہی ہیں امارات کی جانب سے یہ اقدام اس لیے بھی اٹھایا گیا کیونکہ پاکستان او آئی سی کے خلاف ایک نیا بلوک بنانے جا رہا ہے اور جیسے ہی پاکستان اس سے متعلق کوئی ٹھوس اقدام اٹھائے گا تو سعودی عرب کی جانب سے بھی ایسا ہی کیا جائے گا دوستو ماہرین کے مطابق پاکستان میں پہلی بار ایسا تاریخی اقنام دیکھا گیا جس کے مطابق پاکستان اپنے ڈرون بنیادی طور پر چین اور ترکی کی مدد سے بنائے گا حال میں ہی پاکستان نے چین سے پچاس ونگ لونگ گیارہ مسلطہ ڈرونز خریدے تھے اور چینی ماہرین کے مطابق یہ انچائی والے علاقوں میں انڈین انفارمیشن کا صحیح پتا چلا سکیں گے کیونکہ بھارت کے پاس ابھی یہ ٹیکنالوجی نہیں تو یہ ان کے لیے ایک مشکل کا باعث بنے گا پاک فضائیہ نے 6 اکتوبر 2018 کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ چائنہ کے تعاون سے 48 مسلطہ ڈرونز تیار کریں گے کام میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مشترقہ پیداوار پر زیادہ کام نہیں ہو سکا جس کے بعد پاکستان نے براہ راست مسلح ڈرونز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جو امریکی ایم کیو ون پرڈیٹر کے مقابل ہے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس حصول سے پہندوستان کے خلاف پاکستان فضائیہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا دوستو پاکستان کا ترکی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور پاکستان نے ترک دفاعی کمپنیوں کے ساتھ متعدد تقنیقی تعاون کا اعلان کیا ہے ترک ڈرونز نے آزربائی جان آرمینیا جنگ میں اپنی کارکردگی کے لیے دنیا بھر میں نام اور مقام حاصل کیا جس میں آزربائی جان کا دفاعی یقینی تھا اور آرمینیا شکست سے دوچار ہوا اطلاعات کے مطابق پاکستان کا مقصد جدید ترکش ڈرونز حاصل کرنا ہے اور کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ وہ ڈرونز کی ایک سنت پاکستان میں بھی لگائے جائے گی ماہرین کا خیال ہے کہ نئی ڈرونز پالیسی مقامی جدت اور پاکستان میں ڈرونز کی ایک پاقاعدہ سنت کی شروعات کرے گی ناظرین جرمن میڈیا ادارے کی دو صحافیوں کی مرتد کرتا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترکی کے لاکھوں نوجوان طیب اردوان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہیں اور انہوں نے صدر اردوان کی پالیسز کو مسترد کر دیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ ترک نسل سوشل میڈیا کی آزادی چاہتی ہے یہ نسل سمارٹ فون کے ساتھ جمان ہوئی ہے اور ان کی سوچ اور طیب اردوان کی سوچ میں واضح فرق ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترکی میں حال ہی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے جس نے ترکی کے نوجوان نسل کو صدر طیب اردوان اور ان کی سرقار سے مزید متنفر کیا ہے ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ